میری آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی فل ریسپی آف منی پیزا سپرنگ رول اور دو طرح کے کباب ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے اور ڈیفرنٹ شیپ کے اور اس کے ساتھ تکہ جو کہ سٹکس پہ لگا کے فل ڈیٹیل ریسپی ہوں گی اور ساتھ میں فریز کرنے کا طریقہ بھی ہوگا تو لہٰذا میری ویڈیو پوری دیکھئے گا کیونکہ ایک چھوٹی سی پندرہ منٹ کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کہ ڈیٹیل میں فل ریسپیز ہوں گی اور ریٹی پین ٹرکز کے ساتھ ان کو فریز کرنے کا طریقہ ہوگا جو کہ آپ کے لیے بہت ہی ہلک فل ہوگا آپ کے بھی کام آ سکتا ہے تو لہٰذا میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واش کیجئے گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھی مت بولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو چلیں جی اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے ہائیلائٹس میں دیکھ لیا ہوگا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا شیئر کرنے جا رہی ہوں تو جی جناب بالکل آج کی پندرہ منٹ کی چھوٹی سی ویڈیو میں چھوٹے سے ویلوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ فائف ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئیڈیاز لے کے آئی ہوں جو کہ آپ کو ملیں گی ایک ہی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مینی پیزا کی ریسپی شیئر کروں گی سپرنگ رول کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے بعد جناب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی دو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کباب کی ریسپی اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹیسٹ اور ڈیفرنڈ شیپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تکہ لو جی پھر اینیا گلنہ دے وچھ وچھ ادیت ریسپی لنگ گی نا پھر تو سیاہ خودے ڈیٹیل ریسپی نہیں دسی پہلے مجھے اس طرح کے اتنے کمنٹس ملتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے سپرنگ رول کی تیاری ہو رہی ہے جس کے لیے چکن لے لیا تھا میں نے سمال پیسز میں اور چکن کو میں نے وائل نہیں کیا تھا اس کو ہلکے سے آئل میں میں نے فرائی کر لیا تھا کیونکہ آئل بہت زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ این آوے توڑے سپرنگ رول چونا آئل ہی چوندہ آوے پہا ہے میں بارشی چھے پرانے وقتاں ہیں چھت چوندے سی اونتے وہ زمانے ہی نہیں ہے رے ہیں پرانیاں بس یادہ ہی رہ گیا نے یہاں پہ میں نے بون لیس چکن لے لیا تھا جو کہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں تھا اور ان کو آئل کے اندر میں نے فرائی کیا لسن اور ادر کا پیسٹ ڈال کے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کن جانا دی میں کٹائی بھی کر رہی ہیں بنائی دے نال نال اچھا جی تو چکن کے جو چھوٹے چھوٹے پیسز تھے ان کو میں نے آئل میں فرائی کیا ساتھ میں نمک اور کالی مرچے اس میں میں نے ایڈ کی اس کے بعد تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کیا تھا سویا سوس ایڈ کیا تھا چیلی سوس ایڈ کی تھی ہارٹ اینڈ سپائسی سوس ایڈ کی تھی اور ساتھ میں میں نے مکس ویجیٹیبل جو ہے یہ آزڈا سے میں لے کے آئی تھی اس میں آل ریڈی ساری چیزیں موجود ہیں جیسے کیریٹ ہوگی اس کے بعد پیز ہوگی اس کے بعد سویٹ کان ہوگی یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی اس سارے پیکٹ میں ایڈ تھیں تو یہ میں نے تقریبا آدھے سے زیادہ پیکٹ اس میں ڈال دیا اور ان کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا اس میں کوئی بھی لال مرچ پاودر یا کریش چیلی پاودر میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ سموسو میں میں نے آل ریڈی ڈال لیا اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزوں میں بھی ڈال لیا تو اس کو میں نے کہا کہ صرف بلیک پیپر کا ہی زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ ہو تو بس اچھے سے میں نے مسالہ ریڈی کر لیا اور ساتھ ساتھ میں نے چیک بھی کر لیا تھا کہ نمک مرچ ہماری ضرورت کے مطابق بالکل ٹھیک ہے تو میں نے اس کو تیار کر لیا تھا اگر کمی بیشی تھی تو میں نے اور ڈال لیا تھا یہاں پہ یہ سین دیکھنے والا ہے بہت ہی غور سے دیکھئے گا کہ کیسے سپرنگ رول بنتے ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں بنانا آتا جیسے کہ پہلے مجھے بھی نہیں آتا تھا تو میں نے بھی دو چار بار ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی تھی لاس یئر تو پھر مجھے تھوڑا ایکسپیرینس ہو گیا تھا پہلے میں نے اس کو پٹی کو جو ہے وہ رول کی شیپ میں دے لیا تھا اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی سی لائنز بن گی تھی تاکہ بعد میں مسالہ جب میں اس میں ایڈ کروں تو میرے لیے ایزی ہو جائے تو بس اسی طرح مسالہ ایڈ کر کے اور اس کو بوکس بنا لیا انویلپ کے صورت میں جیسے کہ ایتھے نہیں اندھے یوکے ہاتھ بہت زیادہ سوٹ جاندے نے تو بعد اجتے پھر ویسٹ کرنے بھی اوکھے ہو جاندے نے بس اس شیپ میں میں نے اس کو انویلپ کی شیپ میں بنا لیا اور رام رام سے سلو سلو ٹائٹ لی ہاتھوں کو رکھ کے اس کو میں نے رول کر لیا اور انڈ پہ جو ہے وہ آٹے کا میں نے پیسٹ بنایا تھا وہ لگا کے تو اس کو میں نے بند کر لیا بہت ہی آسان ہے کوئی اس میں مشکل نہیں کوئی اس میں دکت نہیں آپ آرام سکون سے بنا سکتے ہیں اگر نہ سمجھائی ہو تو آپ دوبارہ رورس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنے ہی مزے کا رول جو ہے ساری سائیڈوں سے بند ہو چکا ہے تو بس اس طرح میں نے سارے رولز جو ہیں ان کو فل کر کے بنا کے رکھ لیا اور اب میں زپ لوگ بیگ کے اندر ڈال کے تو ان کو جو ہے میں وہ فریز کر لوں گی فریز کرنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ زپ لوگ بیگ میں آپ جب ایک ترطیب کے ساتھ رکھیں گے اور اپنے فریزر میں اوپر نیچے رکھ کے آرام سکون سے آپ پیکٹس جب رکھیں گے تو نہ تو کوئی چیز آپس میں جڑ کے فریز ہوگی اور نہ ہی یہ میس ہوگا اور آپ آسانی سے پھر پیکٹس نکال کے تو ان کو یوز کر سکتے ہیں پھر کی کرنا ہے بس آئل گرم کرنا ہے دے انہوں فرائی کر لینا یا پھر ائر فرائی ریچ رکھ ہوتے رام سکون نہ لو جان دے ٹائم بہت زیادہ سیو ہو جائے گا عبادت کے لیے میں نے اپنے ہر ویلوگ میں اتنا زیادہ ذکر کر دیا کہ رمضان میں ہم اپنا ٹائم سیو کر سکتے ہیں عبادت کے لیے تک بس جس طرح جوشوہ روش ہے اللہ پاک ایس طرح ہمت طاقت بھی دوے عبادت کرنے دی توفیق بھی دوے میں نوں ہی تو نوں ہی سارے تاں کہ اسی اللہ تعالی دی عبادت کر سکیے اور صحیح جس طرح حق ادا کرنے اللہ اندہ ہے ایس طرح حق ادا کر سکیے رمضان دا استقبال کر سکیے تو چلیں جی یہاں پہ یہ دیکھیں میرا خوبصورت سا پیکٹ بن چکا ہے میں بس اس کو تھوڑا سا ہلکے ہاتھوں سے دبا رہی ہوں تاکہ اس میں سے ہوا جو ہے وہ بائے نکل جائے اور بیگ آسانی سے بند ہو جائے تو یہاں پہ آجیں چلتے ہیں دوسری ریسپی کی طرف جو کہ میں تیار کر رہی ہوں کباب اور کباب تیار کرنے کے لیے میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے لیم کا جو ہے وہ کیمہ لے لیا اس کو اچھی طرح سے واش کر کے ڈرین کر لیا تاکہ اس میں کوئی پانی نہ رہ جائے اور یہ دیکھیں یہ شمرہ مرچے ہیں تین کلر کی میں نے ان کو جو ہے چوپر میں چوپ کر لیا تھا چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اور اس کا پھر پانی جو ہے وہ ڈرین کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں لسن ڈالا پھر ساتھ میں ہری مرچے میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ آل ریڈی میں دو تین بار آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر چکی ہوں میرے چینل پہ آل ریڈی پڑی ہوئی ہے اور میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ میں بھی پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں جو ہے انین بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کا بھی پانی جو ہے میں نے وہ ڈرین کر لیا تھا ساری چیزوں کا اچھا یہ چیز ایک آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جتنی بھی ویجیٹیبلز آپ ڈال رہے ہیں یا کیمہ آپ نے اس میں ڈالا ہے تو یہ بات ضرور میک شور کر لیں کہ ساری چیزوں کا پانی آپ نے ڈرین کرنا ہے کیونکہ ورنہ اگر اس میں پانی ہوگا تو آپ کے کباب جڑیں گے نہیں اور وہ کبھی بھی صحیح شیپ میں نہیں آئیں گے اور یہاں پہ میں نے ڈالا ہے شان والوں کا ٹکہ سیخ کباب مسالہ ٹھیک ہے اس کا بھی بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے پہلے دو چار بار میں یوز کر چکی ہوں اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند آیا تھا تو پھر دوبارہ سے یہی میں لے کی آئی اور ساتھ میں میں نے اس میں نمک آئیڈ کر دیا اور اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کے مسالے آئیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ہم اتنے مہنگے شان والوں کے نیشنل والوں کے ڈبے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آرڈی اتنی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں میں پہلے پہلے کی کر دی سی نالتے یا ڈبے استعمال کر دی تی نال کاردے وی مسالے پھر میں ریلائز کیتا کہ اے کی جد اسی ڈبے جی یوز کر رہے ہیں اوہ دے آٹومیٹکلی سارا کچھ ایڈ ہے تو پھر سانو کے ضرورت پہ یہ کاردے وی مسالے ویچ ایڈ کرو تو اینیوی یہ دیکھیں کتنی ہی پیاری زبردستی شیپ میں ریڈی کر رہی ہوں کباب کے لیے مسالہ کتنا ہی کمال کا یہ ریڈی ہوا ہے نہ میرے کباب ٹوٹ رہے ہیں نہ میرے کباب فسل رہے ہیں نہ ان میں سے پانی ٹپک رہا ہے میں نے ہاتھوں پہ آئل لگا لیا تھا اور ان کو اچھی سی شیپ دے دی کیونکہ یہ آئل کے ساتھ ہی کنٹرول ہوں گے پانی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے پانی ٹرائی نہیں کیا تو بس پھر کٹر لے کے نائف کے ساتھ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد یہ تھوڑے سے لائٹ ہو جائیں گے مطلب کہ اتنے واضح نہیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے بہت ہی اچھے لگ رہے تھے اور جب ہم اپنے کھانے کو اتنا بناو سنگار دیں گے اور پلیٹ سجا کے سامنے رکھیں گے تو ذائقہ تو مزے کا ہوگا ہی ہوگا لیکن دیکھنے والے کا دیکھ کے بھی کھانے کو دل چاہے گا تو یہ دیکھیں ویڈیو میں بھی آپ کو کتنے ہی پیارے لگ رہے ہیں بس میں نے پہلے ایک سائٹ سے ان کو شیپ دی پھر میں نے ٹری جو ہے ٹرن کر کے دوسری اس کی اپوزٹ سائٹ پہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے بوکسز بنا لیے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں تو بچے پھر رنگ برنگیاں مچا بھی نظر آ رہی ہیں تو بس میں پھر یہ ٹری فریزر میں رکھ دوں گی جب یہ فریز ہو جائیں گے تو میں پھر زپ لوگ بیگ میں ڈال کے ان کو بھی فریز کر لوں گی یہاں پہ آ جاتے ہیں تیسری ریسپی کی طرف جو کہ یہ بھی ہے کباب کی لیکن یہ ہیں جی چپلی کباب اس کی ریسپی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا ہری مرچ لے لی پیاز لے لی پیاز اور ہری مرچ کا بھی پانی جو ہے میں نے اچھے سے ڈرین کر لیا تھا اور یہ کیمہ بھی دیکھے آپ لوگوں کے سامنے کتنا ڈرائ ڈرائ ہے اس کو بھی باسکٹ میں ڈال کے کافی دیر سے رکھا ہوا تھا تو یہ بھی مطلب اس میں سے پانی میں نے اچھے سے نچوڑ لیا تو یہاں پہ میرے پاس چپلی کباب مسالہ نہیں تھا پتہ نہیں کیسے میں بھول گئی شاپنگ میں لے کے آنا تو پھر سٹور بھی دور تھا میں نے کہا چلو جی ضروری لے ہے کہ چپلی کباب مسالہ ہی پانے اسے یہاں بھی چپلی کباب مسالہ بنا لینے تو اس میں جو ہے وہ میں نے شان والوں کا سیخ کباب مسالہ ڈیفرنٹ تھا وہ میں نے ایڈ کیا جو دوسرے کباب کی ریسپی میں میں نے ایڈ کیا تھا وہ ڈیفرنٹ کیا تھا وہ تک کا سیخ کباب مسالہ تھا اور یہ صرف سیخ کباب مسالہ تھا تو چلیں جی وہ ایڈ کیا ساتھ میں جو ہے ہشک دنیا اور زیرا اس کو کوٹ کے اچھی طرح سے میں نے جو ہے وہ بھی ایڈ کر لیا تھا اور یہاں پہ میں جو ہے بڑی بڑی شیپ میں بڑے بڑے چپلی کباب بنا رہی ہوں یہ بھی میں نے شین سے آرڈر کیا تھا اس کے ساتھ رام سکون سے اتنی مزے کی آپ ایکول شیپ دے سکتے ہیں کباب کو بس اس کے اندر بھریں فل کریں فل کر کے تو پیچھے سے پریس کریں تو کباب تڑک کر کے بار یہ چپلی کباب میں بنا رہی تھی بسیکلی برگرز کے لیے وہ سیم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں برگر اور یہ میں بنا کے ان کو فریز کر لوں گی تاں کہ رمضان میں رام سکون سے طوے کے اوپر رکھیں اور ان کو جو ہے وہ شیلو فرائی کر لیں اور برگر کے اندر لگا کے برگر بنائیں اتنے مزے کے اتنے مزے کے یہ بھی لیم کا ہی قیمہ تھا اور اس کے اوپر پھر میں کیا ٹماٹر تے پیاز بھی لا کے چلو اچھی ساری ڈیکوریشن کریے کیونکہ جب آپ دل سے اپنے کچن کا کام کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں تیار کرتے ہیں تو اس میں برکت تو الحمدللہ سے ہوتی ہی ہوتی ہے اور ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور اچھے سے اچھا کھانا ہم اپنی فیملی کو دے سکتے ہیں بس میں کہنی ہے دل نال کچن تا کام کریا کرو سپیشلی کھان پینالا مگرو نالایا کرو چلے جی اسی طرح یہ ساری چپلی کباب جو ہے وہ میں ریڈی کر لوں گی اور پھر یہ ٹری فریزر میں کچھ دیر کے لیے رکھ دوں گی کچھ گھنٹوں کے بعد جب یہ فریز ہو جائیں گی تو پھر ان کو اٹھا کے تو زپ لوگ بیگ میں میں ڈال کے تو فریز کر لوں گی اور یہاں پہ آپ تمام لوگوں کو میں رمضان کریم کی مبارک بات دینا چاہوں گی کیونکہ آج بہت سارے لوگوں نے فرسٹ روزہ رکھا ہے منڈے کا دن ہمارا یوکے میں جو ہے وہ ٹیوزڈے کے دن ہوگا لیکن سعودیہ میں اور عربوں مالک میں آج منڈے کے دن روزہ ہو گیا تھا اور کافی سارے لوگوں نے آج پہلا روزہ رکھے تو اللہ پاک بس ان کا روزہ قبول کرے اور پورا مہینہ اسی طرح ہمیں روزے رکھنے کی تفیق عطا کرے اور عبادت کرنے کی تفیق عطا کرے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میری فیملی کو بھی اللہ پاک آپ کے لئے بھی حیرو عفیت والا اور برکت والا رمضان آئے اور چلیں چلتے ہیں اپنی اگلی ریسپی کی طرف جو کہ ہے ٹکا اور ٹکے کے لئے میں نے اچھی طرح سے چکن جو ہے اس کو واش کر لیا تھا اور بیل پیپر کے بھی میں نے پیسیز کاٹ لیا تھے سکوئر میں اور اس کا جو میں نے مٹیریل ریڈی کیا ہے گرین چٹنی بسکلی میں نے ریڈی کیا ہے اس میں ہرہ دنیا پدینہ ہری میرچ اور یوگرٹ نہیں میں نے ڈالا اس کی جگہ میں نے ملائی ڈالی ہے اور ساتھ میں ملائی بوٹی مسالہ ڈالا ہے اور نمک اور لیمن جوز تھوڑا سا آئل اس کو میں مسالے لگا کے تو اچھی طرح سے رکھ دوں گی یہ تقریباً پانچ گھنٹے میں نے اس کو مرینٹ کیا ہے اور اس کے بعد آرام سکون سے فری ہو کے میں نے سٹکس کے اوپر اس طرح سے تکہ لگا لیا ہے اور اب میں اس کو زپ لوگ بیگ میں ڈال کے تو فریز کر لوں گی اس کے چھوٹے چھوٹے سے میں بیگ بنا لوں گی اپنی ضرورت کے مطابق یہ نہیں کہ ایک ہی بیگ میں سارے ڈال دوں گی لیکن اتنے ڈالوں گی کہ رام سکون سے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بھی نہ اور آسانی سے الگ ہو جائیں اور یہ کتنے مزے کی آسان سی ہلپ فل سی ریسپی ہے کہ ہم اس کو فریز کر لیں اور روزہ افتار ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہم اس کو نکالیں اس کے بعد ہم اس کو آون میں لگا دیں اور اس کو سٹیم بھی کریں چاہے آپ فرائی پین میں ریڈی کریں چاہے ائر فرائر میں رکھ کے اس کو ریڈی کریں وہ آپ کی اپنی چائز ہے تو یہاں پہ میرا ویلاگ اتنا لمبا ہو چکا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اور زیادہ بھوڑ نہیں کرنا چاہتی اس کا نیکس پارٹ جو ہے وہ لازمی دیکھئے گا اس میں مینی پیزا جو ہے اس کی میں نے ریسپی دی ہے کیونکہ وہ ریسپی 10 منٹ سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی تھی میں نے اس کو ایڈیٹ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی کہ چھوٹے سے چھوٹی کر دوں لیکن پھر فائدہ نہیں تھا اگر ڈیٹیل میں میں آپ کو وہ نہ دکھاتی یا نہ بتاتی تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کا سیپرٹ ویلاگ بنا کے تو وہ میں اپلوڈ کر دیتی ہوں تو اس کی ڈسکریپشن میں بھی میں اس کا لنک ایڈ کر دوں گی جو لوگ دیکھنا چاہے ڈسکریپشن میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور میرے چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں بس میں نے ٹکے کے چھوٹے چھوٹے سے پیکٹ بنا لیا اس طرح سے میں پانچ سے چھ پیکٹ جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھ لوں گی اور اپنی ضرورت کے مطابق نکال نکال کے یوز کرتی رہوں گی اور آم سکون سے میرا ایک مہینہ گزر جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگ اسے یہی کہوں گی ہمیشہ کی طرح کہ پلیز جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور چھوڑیے گا اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اور پلیز لائک شیئر کرنا تو مت بھولیے گا ہمیں ہر ویڈیو میں ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے اب تک تو آپ لوگوں کو عادت ہو چکی ہونی چاہیے لیکن ہم ہر ویڈیو میں اس لیے ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں چینل پہ تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کو ریکویسٹ کر سکیں کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بینا تو ہم لوگ کچھ نہیں ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میرے کباب بھی فریز ہو چکے ہیں ان کو بھی میں نکال کے تو زپ لوگ بیگ میں ڈال کے پراپر ان کا بیگ ریڈی کر کے اس کو بھی فریز کر لوں گی دیکھیں کتنے مزے کے کتنے ہی زبردست سے احتیار ہو گئے ہیں کتنی آرام سے اب ہم اپنا رمضان میں ٹائم سیو کر سکتے ہیں عبادت کے لیے اور آرام سے یہ ساری چیزیں ریڈی کر سکتے ہیں تو چلیں جی اپنا ڈیر سارا حیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں